اسلام علیکم ڈاکٹر عمداد فاروقی میں کنسیڈنٹ فیڈیشن اور پلمنالوجسٹ آپ سے مخاطب ہوں آج کی ہم لائیف سیشن میں گفتگو کریں گے کہ ٹی بی کی انفیکشن اور ٹی بی کی بیماری دونوں میں کیا فرق ہے یاد رکھیں جب ٹی بی کے چل جراسیم پندرہ دیس تیس چالیس ہمارے جسم کے اندر جاتے ہیں اور جا کے اندر وہ سو جاتے ہیں اس عمل کو ٹی بی کی انفیکشن کہہ دیتے ہیں اور جب یہی والے جراسیم جسم کے اندر جانے کے بعد پھیفڑے کے اندر جانا خرابی پیدا شروع کر دیں اور اپنی تعداد زیادہ بڑھانا شروع کر دیں اور جب شخص بیمار ہونا شروع ہو جائے اس کو ٹی بی کی ڈیزیز کہا دیتے ہیں تو جب بھی کسی شخص کو ٹی بی کی بیماری ہوتی ہے تو ہم اس کا ٹویجمنٹ کرتے ہیں جبکہ اگر ٹی بی کی انفیکشن ہو تو اس کا علاج نہیں کیا جاتا عام طور پر جب علامات پیدا ہوتی ہیں خانسی بخار گل اور وزن میں کمی تو چسٹ ایکسرے کراتے ہیں اور ایکسرے پہ داغ نظر آتا ہے تو پھر اس کے مطابق ٹی بی کی بیماری کی تشخیص ہو جاتا ہے اور ٹی بی کا ٹویجمنٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹی بی کے ڈیزیز یا ٹی بی کی جو بیماری ہے اس کا ٹویجمنٹ پھر جو ہے نا مخصوص چھے سے آٹھ مینے کے لیے نو مینے کے لیے کیا جاتا ہے جبکہ ٹی بی کی جو انفیکشن ہے جس کا مطلب ہے کہ چل جرہ سیم ہمارے جسم میں پہنچ گئے اور جا کے وہ سو گئے اس سیچویشن کو ٹی بی انفیکشن کا نام دیا جاتا ہے پاکستان جیسے ملک میں رہنے والے تمام افراد ایسے ہیں کہ جن کے اندر کچھ نہ کچھ جرہ سیم ضرور گئے ہوتے ہیں اور ان کا ٹی بی کی انفیکشن کا ٹیسٹ پاؤسٹیو آ جاتا ہے تو ان لوگوں کے اندر عام طور پر ٹی بی کا ٹویسمنٹ جو ہے وہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی یہاں پہ میں واضح کرتا چلوں کہ ٹی بی کے جو چند جرہ سیم ہیں وہ انسان کو بیمار نہیں کرتے اس بات کا مطلب کیا آپ ایسے سمجھیں جیسے ایک لکڑی ہے اور اس کے اوپر آنکھیں جو ہے وہ دیمک کے کیڑے آگئے اب دیمک کے کیڑے تین چار ہیں اور وہ لکڑی کو کھانی رہے صرف وہاں موجود ہیں اور ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیڑے موجود ہیں لیکن وہ جسم لکڑی کو کھانی رہے اب کچھ دنوں کے بعد وہ اپنی تعداد زیادہ کر لیتے ہیں اور لکڑی کو کھانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے جی اب ان کیڑوں نے دیمک کے کیڑوں نے لکڑی کو خراب کرنا شروع کر دیا تو بالکل اسی طریقے سے ٹی بی کے جرہ سیم جسم میں جب جاتے ہیں تھوڑی مقدار میں اور وہ تھوڑی مقدار اتنی ہوتی ہے کہ وہ شخص بیمار نہیں ہوتا اس کو انفیکشن کا نام دیا جاتا ہے تو ٹی بی کی انفیکشن کو تشخیص کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ٹی بی کی بیماری کی تشخیص کے طریقے سے مختلف ہے اس صورتحال میں عام طور پر بازو کے اندر خاص طریقے سے انجیکشن کے ذریقے دوائی دی جاتی ہے اور پھر دیکھتے کہ یہاں پر ریڈنیس کتنی پیدا ہوتی ہے یا خون کا سیمپل لیا جاتا ہے اور خون کے سیمپل سے ٹی بی کے ٹی سپورٹ 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 ٹی سپ کسی نے یہ ٹیسٹ کروائے ہوں جو بلڈ کے ذریعے یا سلکن کے اندر ٹی وی کے جو ٹیسٹ ہوتی ہیں تو انہیں اس کا امپلیکیشن جی اس کے مطلب کا پتہ ہونا چاہیے آج میں نے ایک پیشنٹ جو انڈرسیف کیا ہے میں نے لاغور میں ایک پیشنٹ دیکھا ہے جو آیا میرے پاس سیالکوٹ زلے سے آئے اس کے کیس میں یہ تھا کہ اس نے کھانسی ہے تین ماہ سے اور اس کے ساتھ اس کا جب بلڈ کا ٹیسٹ کیا گیا ٹی وی کا تو وہ پوسٹیو آ گیا جبکہ ایکسرے کیا گیا ہے تو ایکسرے اس کا صاف ہے تو اس شخص کے اندر اس مریض کی اندر ٹی بی کی انفیکشن تو موجود ہے کیونکہ بلڈ ٹیسٹ پوسٹیو آ گیا لیکن ایکسرے صاف ہے اس مریض کو نہ کھانسی ہے نہ بخار ہے کوئی علامت بھی نہیں ہے تو اس شخص کو ٹی بی کی انفیکشن موجود ہے لیکن ڈیزیز موجود نہیں ہے لہٰذا اس مریض کو جو کہ ٹیٹمنٹ بھی سٹارٹ ہو چکا تھا تو پھر وہ آج ٹیٹمنٹ بند کر آیا ہے کہ اس شخص کو ٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مانیٹرنگ کی ضرورت ہے اگر مستقبل میں آنے والے دنوں میں آنے والے وقت میں کسی موقع پہ انہیں کھانسی ہوتی ہے بخار ہوتا ہے وزن میں کمی ہوتی ہے اور یہ سویا ہوا ٹی بی جو ہے یہ جاگ جاتا ہے تو پھر اس کا علاج ہم نے کرنا ہوگا مجھے امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے کام ہے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں خدا حافظ